ناظرین اسلام علیکم آج اکتیس مائی اور اتوار کا دینے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیر ناچ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین پولیس کا جو محکمہ ہے گدشتہ ڈیڑھ سو سال سے اس خطے میں ایک طاقت کی ایک خوف کی ایک دہشت کی علامت بنتا جا رہے تب ہی تو انگریزوں سے لے کر کئی پاکستان کے کئی حکمرانوں تک یہ کہا جاتا رہا کہ فلان سیاستدان یا فلان دمیتینا اتنا طاقتور نہیں ہے اس کے لیے ایک ایسیچ ہوئی کافی ہے جی ہاں ایسیچوں کے لیے انگریزوں کا کہنا تھا کہ اگر اس کو اپنے اختیارات کا پتہ ہو تو وہ شاید پاگل بن جائے اس طرح کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کو بھی حاصل ہوتے تھے ناظرین اب سورتال چینج ہوئی انویسٹیگیشن الگ ہو گئی اپریشن الگ ہو گئی مگر ایسیچوں کا روکتاب ایسیچوں کے اختیارات ایسیچوں کی طاقت اس کا گمنڈ وہی برقرار رہا اب سندھ پولیس نے حکومت سندھ کو ایک تجویز دی ہے کہ اب امن امان کا جو بجٹ ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا اضافہ کیا جائے اور براہ راست اب جو امن امان کا بجٹ ہے اور براہ راست ایسیچوں کو منتقل کیا جائے جی ہاں یہ پہلی مرتبہ پچھلے ڈیٹھ سو سال سے ہو رہا ہے کہ ایسیچوں کو براہ راست امن امان کا بجٹ دیا جائے گا اس حصلے میں سندھ پولیس نے محکمہ داخلہ کو ایک تجویز بھیجی ہے اس تجویز پر محکمہ داخلہ نے اتفاق کیا ہے اس وقت امن امان کا بجٹ لگ بھگ پچاس ارب روپہ ہے لیکن اس تجویز کے بعد یہ بجٹ بڑھ کر ستر سے پچتر ارب کے درمیان ہو جائے گا تو اس حصلے میں جو تجویز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ سولہ گریڈ کے انسپیکٹر کو ایسیچوں لگائے جائے گا اور اس کو ڈیٹیو یعنی ڈیس بسمنٹ اینڈ ڈرائنگ آفیسر وہی آفیسر جو ہے وہ ڈیٹیو پاور رکھے گا وہی چیک جاری کرے گا اس کا چیک پاس ہوگا اور اس پہ جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی جس کی وجہ سے ایک اس کی جو تجویز ہے یا اس کا جو منطق دیا ہوئی ہے کہ اس سے فوری طور پر کوئی بھی اگر اشو ہوگا تو فوری طور پر اس پر رقم بھی خرچ ہو سکے گی اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ حل بھی ہو سکے گا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ڈیٹیو پاور ایس س پی کے پاس ہے اور ایک لمبا پروسس ہے جس کی وجہ سے جو کبھی اگر ہنگامی طور پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی بجٹ کی تو اس کے لیے جو ہے مشکلات پیش آتی ہے لیکن اب نئے طریقہ کار کے مطابق یہ طریقہ ختم کر دیا جائے گا براہ راست ایسے چھو کو دیا جائے گا اور اس حصے میں حکومت محکمہ داخلہ نے سندھ پولیس کی تجویز پر ایک سمری تیار کرنا شروع کر دیا جو وزیر علیہ سندھ کو بھیجی جائے گی وزیر علیہ سندھ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ آئندہ مالی سال یعنی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے بجٹ میں ایسے چھو کو براہ راست ڈی 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 ڈ پاور ہوگا اس کو بجٹ فرام کر دیا جائے گا اور وہ بجٹ خرچ کرنے کا پابند ہوگا اور وہی جواب دا ہوگا جو بھی بجٹ خرچ ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے تاہم محکمہ داخلہ اور آئی جی سندھ اور سندھ پولیس اس کو بجٹ دائریکٹ فرام کیا جائے تاکہ وہ اس کو بجٹ کو خرچ کر سکے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مطور پر گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ